سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی سیاسی پیتروں سے ورلڈ بینک کی جانب سے شہر کے سیوریج اور دیگر مسائل کے حل کے لیے دلچسپی کراچی کی شہریوں کے لیے دیوانے کا خواب بنا ہوا ہے بلدیاتی نمائندگان کی ناکس کار کردگی ورلڈ بینک میدان میں اتر گیا ورلڈ بینک کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے سیوریج وردیگر امور پر فنڈنگ کرے گا ورلڈ بینک کی ٹیموں کی سندھ حکومت بلدیاتی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں جاری کراچی کے انفرائیسٹرکچر کو درست کرنے کے حوالے سے ورلڈ بینک کا یہ دورہ اہمیت کا حامل ہوگا سندھ حکومت ماضی میں بھی ورلڈ بینک سے مختلف منصوبوں پر بات کر چکی ہے سیوریج سسٹم کے انفرائیسٹرکچر کو درست کرنے کے حوالے سے بھی ورلڈ بینک سے بات کی گئی لیکن ماضی کی تہشدہ معاملات سندھ حکومت کے ذریعے آگے بڑھتے دکھائی نہیں دئیے اب جبکہ بلدیاتی نمائندگان خاص طور پر میئر کراچی بلدیاتی مسائل حل کرنے کے حوالے سے ہاتھ اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں ورلڈ بینک کی ٹیموں کا آنا کراچی کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا البتہ کراچی میں ڈی سیلینیشن پلانٹس سمیت کئی منصوبے تحال تاتل کا شکار ہیں کچھرے سے بجلی کے پلانٹس کے بارے میں بھی سندھ حکومت کے دعوے محض دعوے رہے ورلڈ بینک کراچی کی بہتری کے لیے معونت فرہام کرتا ہے تو یہ شہر کے لیے موثر اقدام ثابت ہو سکتا ہے کراچی کی بہتری کے لیے سندھ حکومت اور بلدیاتی اداروں کو ایک پیچ پر ہونا ضروری ہے سیاسی پینتروں کی وجہ سے کراچی کے مسائل ہر گزرتے دن کے ساتھ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں چیئر بن بلدیہ کورنگی سید نیر رضا نے کہا ہے کہ قبل از وقت بلدیاتی نظام کے خاتمے اور اس میں ترمیم کی خبریں افواہوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے مسیحی برادری کے مذہبی تیوار کرسمس کے موقع پر گرجہ گھروں کے اطراف سپائی سترائی روشنی کے انتظامات کی فرامی کے لیے بلدیہ کورنگی کی جانب سے سٹریٹ لائٹس متعلقہ افراد کے حوالے کرتے ہوئے نیر رضا کا کہنا تھا کہ کراچی کو ترقی دینے کے لیے میر کراچی کو انتظامی اور مالی اختیارات دینا ہوں گے کراچی کے جو پروجیکٹ ہیں جو سین گورنمنٹ بنا رہی ہے وہ اصولی طور پر میر صاحب کو بنانے چاہیے تھے میر صاحب کے پاس آنے چاہیے تھے لیکن وہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ منسٹر یا چیف منسٹر یا چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ اس کو ان کی سرورائی میں سارے کام ہوتے ہیں حالانکہ یہ کام میر کراچی جو ہیں یا متخب ڈسٹک چیئرمینس یا ہمارے یوسی چیئرمینس ہمارے کانسلر ان کو سارا اس کا بجٹ دینا چاہیے دبارہ لیسا نہیں ہوا بعد ازان چیئرمن بلدیا کورنگی نے شاہ فیصل زون زیر تعمیر پولیا کا معاینہ کیا اس پولیا کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث لانڈی اور کورنگی سے آنے والا ٹریفک سست روی کا شکار ہو جاتا ہے کیمرمین آصف نور کے ساتھ رزوان احمد کی ٹوئنٹی ون نیوز کراچی چیئرمین بلدی شرکی مہدربہ نے کہا ہے کہ تفریح اور صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروق دینے کے لیے پارکس اور میدانوں کی درستگی اولین ترجیحات رہی ہیں اور محدود وسائل میں بھی اغنامات کر رہی ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے رکنے صوبائی اسمبلی ابباس جعفری آل منسپل کمیشنر ایسٹ وسیم مصطفیٰ سومرو کے ہمراہ یو سی اٹھارہ گلشن اقبال میں ڈاکٹر عبدالقدیر فیملی پارک میں ہونے والے کاموں کے معاینے کے دوران کیا انہوں نے مزید کہا کہ زلہ شرکی میں پارکوں کی تعمیر تکمیل مراحل میں ہے کوشش کی ہے کہ پارکوں میں بہترین سہولیات فرہام کی جائیں رکنے صوبائی اسمبلی ابباس جعفری نے کہا چیرمن بلدیہ شرکی موید انور نے محدود وسائل کے باوجود نمائی کام سر انجام دیے منی اولمپکس کا انعقاد ان کا نمائی کارنامہ ہے جس سے میدانوں کو آباد کرنے میں خاطر خواہ مدد ملے گی بلدیہ تی نمائندگان کو فنڈز دستیاب ہوتے تو یہ اور بھی کام سر انجام دے سکتے تھے اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈائریکٹر پارکس عبدالغنی شیح ڈائریکٹر راشد فیاض اور دیگر بھی موجود تھے مگر تین سو کے قریب ملازمین واجبات کی ادائیگی کے منتظر ہیں کراچی وارٹرین سیورج بورڈ نے حال ہی میں سارفین سے ٹیکس وصولی کی شرعہ میں تقریباً تیس پیصد کا اضافہ کیا تھا جس کے باعث ادارے کی آمدنی میں تیس کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے اس کے باوجود محکمے کے ریٹائر ملازمین اپنے واجبات فنڈز اور انشورنس کی رقم سے محروم ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ملازمین مجبوریوں کے پیش نظر دوران ملازمت فنڈز نکلوانا چاہتے ہیں مگر وہ گدشتہ آٹھ ماہ سے محکمے کے صرف چکر ہی کاٹ رہے ہیں اور وہ فنڈز نکلوانے میں ناکام ہو چکے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ وارٹرین سیورج بورٹ کی انتظامیہ نے میڈیکل کی ادائیگی بھی روک رکھی ہے اور اسپتال میں زیر علاج ملازمین کو اسپتال کے بلوں کی ادائیگیوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے محکمے میں صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ملازمین خود کو بے آثرا تصور کر رہے ہیں تو دوسرے جانب محکمے نے ملازمین پر نجکاری کی تلوار بھی لٹکا رکھی ہے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی پارکنگ یونیفارم پولیسی نہ ہونے کے باعث مشکلات اور ٹرافک جیم کے واقعات بدستور جنم لیتے جا رہی ہیں شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بدترین کمی ہے جسے پورا کرنے کے لیے حکومتی سطح پر تو کچھ نہ ہوا مگر عوام نے سفر کاٹنے کے لیے رکشوں کا سہارا لینا شروع کر دیا اس رجحان میں اضافے سے ہر مصروف سڑک چوراہے ٹرافک سیگنلز مارکٹوں اور بازاروں کے اطراف ان رکشوں کے غیر قانونی اسٹینڈ وجود میں آگئے جس کے باعث ٹرافک حادثات اور ٹرافک جیم کے واقعات معمول بنے ہوئے ہیں اور ٹرافک روانی کو برقرار رکھنے کے لیے تجاویزات کے خلاف پولیس اور بلدیاتی اداروں کی حالیہ کارکردگی بھی ٹرافک جیم کے واقعات کو ختم نہ کر سکی اسی طرح اہم شارعوں پر انٹر سٹی بس ٹرمنل اور بڑی گاڑیوں کی پارکنگ ٹرافک مسائل میں اضافہ کر رہی ہے دلچس بات یہ ہے کہ منی بسوں اور کوچز کے لیے تو بس سٹاپ موجود ہیں مگر رکشے ٹیکسی کے مقررہ مقامات نہ ہونے کے باعث جس کا جہاں دل کرتا ہے سواری کے حصول کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو روک کر مسائل میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے دیکھتے رہیے کل پڑی بڑی نیوز موسیقی وائلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں نچلی سطح تک اختیارات اور وسائل منتقل نہ کیے گئے تو شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا ڈسٹک کورنگی کے بلدیاتی نمائندوں نے جدجہہ جاری رکھنے کا آزم کیا ہے اسلام علیکم ناظرین رزوان احمد پروگرام منسپل آور کے ساتھ حاضر خدمت ہے یوسی اٹھائیس مدینہ کالونی کورنگی زون ڈسٹک کورنگی سے آج آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں چیئرمن شکیل احمد میو ہیں اس یوسی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں اس یوسی کی اگر بات کی جائے تو یہ یوسی شہر کے دیگر جو یونین کمیٹیاں ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف مزاج رکھتی ہے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس یوسی کو انتہائی پسماندہ یوسی کہا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اندرون ملک سے اور خاص طور پر اندرون سن سے ایک طویل عرصے سے بہت بڑی تعداد نے مائگریشن کی اور کراچی آئے شہر کی جانب آئے حصول روزگار کے سلسلے میں اور اس یوسی میں رہائش اختیار کی یعنی اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اس یوسی کی نوے فیصد آبادی جو ہے وہ غیر مقامی ہے جو کہ اندرون سن سے اور ملک کے دیگر حصوں سے کراچی میں حصول روزگار کے سلسلے میں آئی اور یہاں پر مستقل رہائش اختیار کی اس یوسی کے مسائل بھی جتنی یہ پسماندہ ہے اتنے ہی زیادہ ہم کو دکھائی دیتے ہیں اس سے قبل بھی ہم نے اس علاقے سے متعدد مرتبہ رپورٹ کی ہیں آپ کو آگاہ کیا ہے یہاں پر جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو انگینت ہیں لیکن جس میں اہم ترین مسائل ہیں وہ نکاسی آب اور فراہمی آب کے معاملات ہیں نکاسی آب کی صورتحال ایک وقت میں یہاں پر اس طرح سے تھی کچھ کے باقاعدہ کشتیاں چلا کرتی تھی لوگوں کو ایک گلی سے یا ایک محلے سے دوسری محلے جانے کے لیے باقاعدہ کشتیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ منتخب بلدیاتی قیادت آئی اور کچھ نہ کچھ مسائل یہاں پر جو ہیں وہ حل ہو سکے ہیں شکیل احمد میں اسے جانتے ہیں کہ کیا ان کی ایفرٹس رہی اور چار سال کے دوران منتخب بلدیاتی قیادت کس حد تک یہاں کی عوام کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئی بہت شکریہ شکیل صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آپ کی یوسی میں تو حد درجہ مسائل تھے نکاسی آپ کے جگہ جگہ گٹر اُبل رہے تھے جو لنکس روڈ ہیں آپ کے یا گلیاں ہیں وہ ہمیں سیوریش کے پانی میں ڈوبی بھی دکھائی دیتی تھی بہت زیادہ تافن تھا صورتحال معمولی سی کچھ بہتر دکھائی دیتی ہے کیا وجہ ہے اس کی کیا کیا خدمات آپ کی جانب سے انجام دی گئی اسلام علیکم رضوان بھائی سب سے پہلے میں کے ٹوئنٹی ان چینل کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو بلدیات کے ان مسائل کو اجاگر کرتا ہے اس چینل کو ہم بڑے توسط سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے واحد چینل ہے جو بلدیات کے کاموں کو اجاگر کرتا ہے تو آج آپ نے ہماری یوسی کا جو ہے وزٹ کیا اس پہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں جیسا کہ آپ نے مسائل کے سیوریج کے مسائل کے بات کی تو ہم جب چیئرمن یہاں پر منتقب ہوئے تو ہماری یہ اتنی پسواندہ یوسی ہے کہ یہ دیہات کا جو ہے وہ نقشہ جو نہ پیش کرتی دی جب ہم یہاں پر چیئرمن منتقب ہوئے ایمکیم پاکستان کی طرف سے تو یہاں پر واقعی جو آپ نے بولا کہ یہاں کشتیاں چلتی دی ایسی ہی صورتحال تھی ہم نے وارٹرینڈ سیوریج بورڈ والوں سے بے پناہ اور جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے ایمڈی وارٹر بورڈ سے لے کے نیچے کے لیویل تک وارٹرینڈ سیوریج بورڈ والوں کو ہم کمپلینے کرتے رہے جاتے رہے میٹنگیں ہوتی رہی لیکن اس کا صدباب یہ ہے کہ کوئی حکمت عملی کوئی سنوائی نہیں وارٹرینڈ سیوریج بورڈ کی طرف سے پھر اس کے بعد ہمارے ڈسٹرک چیئرمنہ نے ایمکیوم پاکستان کے نیر رضا بھائی ہم نے ان سے رجوع کیا انہوں نے پھر ہماری سنوائی کری اس سے پہلے ہم نے کیم سی میں ایک درخواست دی تھی اپنے میر وسی مختر بھائی کو تو انہوں نے ہماری ایک کمپلین پہ کام کروایا تو بارہ سو تیرہ سو فٹ جو ہے نا سیوریج کی لائن تھی جو ایک نالے کی صورت اختیار کر گئی تھی وہ ایسے نالہ چلتا تھا کہ کسی جو نا دریاں میں سے جیسے نہر نکل رہی ہو تو اس پہ جو ہے ہم نے کام کیا میر وسی مختر کی جانب سے ہمیں وہ لائن اپروال ہوئی وہ ہم نے کرائی عوام نے سکھ کا سانس لیا آج وہاں سے آپ دیکھیں گے تو بچے اسکول کے آ رہے ہیں مساجدوں میں آرام سے نمازی جا رہے ہیں سڑکے بھلے ہی کچھی ہوں پکی سڑکے نہیں ہماری اسی میں لیکن سیوریج کا نظام اتنا درم برم تھا تو وہ ہم نے لائن جو ہے میر کرانچی وسی مختر کے تاؤن سے جو ہے وہ ہم نے کلیر کرائی اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے ڈی ایم سی ڈی ایم سی کورنگی سید نریر رضا بھائی ان سے ہم نے کافی کام لیے جیسے کہ ہمارا یہ روڈ نمبر پانچ جہاں پر ہماری یو سی ہے یہاں پر بارہ سو فٹ کی لائن تھی سیوریج کی جو بالکل ناکارہ تھی کوئی اس میں وہ نہیں تھا کہ پانی دو دو تین تین فٹ کھڑا ہو جاتا تھا گاڑیاں نہیں گزر سکتی تھی مدر سے کہ بچے نہیں جا سکتے تھے اسکول پانچ اسکول ہیں اس روڈ پہ تین مساجد ہیں اس روڈ پہ کوئی یعنی کہ عوام اتنی پریشان تھی تو نیر رضا بھائی نے خود یہاں آ کے وزٹ کیا تو اس کے بعد ہمیں وہ لائن بھی اپروول کرا دی گئی اس کا جو ہے ہم نے آپ دیکھیں آپ وزٹ کریں گے ایریے میں تو ما شاء اللہ وہ بالکل کلیر ہے وہ لائن اور اس میں پانی چل رہا ہے پھر اس کے بعد یہ وارڈ ون ہے وارڈ ون میں ہمارا جو ہے یہاں پر ہم نے چوبیس سو فٹ لائن ڈلوائی ہے ڈی ایم سی کے تاؤن سے اس میں مدینہ کالونی وارڈ ٹو ہے ہمارا کیٹی ایس ٹین گورنمنٹ اسکول ہے اسکول کے دونوں اطراف جو ہے پانی بیٹا تھا وہاں نے دونوں اطراف سیوریج کی لائنیں ڈلوائی پھر ایک خستہ حال پارک ہے ہماری یوسی میں مدینہ کالونی میں اس کے برابر سے سیوریج کا بہت بڑا بہت بڑا ایشو تھا وہ ہم نے ڈی ایم سی کے ثرو اس کو کور کیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے وارڈ ٹھری سیکٹر اڑتالیس سیف ون میں جو کہ ہمارا ڈبلیو بائیس کے نام سے وہ مشہور ہے وہاں سے ہم نے مسجد سدھی کے اکبر وہاں سے لے کے گورنمنٹ اسکول تک ہم نے بارہ سو فٹ لائن ڈی ایم سی کے ڈی ایم سی کے تاؤن سے نیر رضا بھائی نے وہ ہماری ڈلوائی ان سارے کاموں پہ ہم ہمارے جو ذمہ داران ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ان سے ہم مشاورت کرتے ہیں ہماری بلدیادی کمیٹی بنی ہوئی ہے ان سے ہم مشاورت لیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ باقاعدے ان مسائل کو دیکھتے ہیں ہمارے ایم پی ایس کو ہمارے میئر کو ڈی ایم سی ڈسٹرک چیئر میں ان کو وہ باقاعدے آن بورڈ لیتے ہیں ہماری رابطہ کمیٹی اور جو اوپر لیول پہ ہمارا اسٹیکچر تنظیم کا وہ ان کو آن بورڈ لیتا ہے ان کاموں کو تو اس میں ہمیں بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں جہاں پر ہماری سنوائی نہیں ہوتی تو ہمارے بڑے جو ہے ایم کیم پاکستان کے عدداران زمہ داران ہیں وہ ہماری اس میں ہلپ کرتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مشترکہ جدوجہد کی جائے تو کامیابی سے ہم کنار ہونے کے چانسز جو ہے وہ پڑھ جاتے ہیں معاف کیجئے گا میں ناظرین آپ کو ایک بات سے آگاہ کروں کہ یوسی اٹھائیس مدینہ کولنی کورنگی زون کی یوسی جو ہے یہ ان بدنصیب یوسیز میں شامل ہے جن کے پاس اپنے دفتر تک کی سہولت موجود نہیں ہے بتاتا چلوں آپ کو کہ آج سے چار سال قبل جب یہ منتخب نمائندے آئے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس یوسی کا دفتر ایک دکان میں قرائے پر لے کر جو ہے وہ دکان میں دفتر قائم کیا گیا تھا اور اس وقت اس یوسی کے دفتر میں ہم موجود ہیں یہ بھی ایک مکان ہے جو کہ قرائے پر لے کر یہاں پر عوام کو فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے شکل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ محدود وسائل ہیں فنڈنگ بھی اتنی زیادہ یوسی لیول پر ہم کو ہوتی ہوئی اس پورے نظام میں ہم کو دکھائی نہیں دی ایسے میں اتنے کم فنڈ ہونے کے باوجود آپ یہ کس طرح ارینج کر پاتے ہیں کہ یہ جو یوسی کا دفتر آپ نے لیا ہوا ہے کتنا اس کا قرائے ہے کس طرح قرائے نکلتا ہے اور آپ کی جو یوسی ہے اس میں تو بہت سارے اسپیس ہم کو اوپن اسپیس دکھائی دیئے ہیں اگرچہ یہاں پر سمجھ میں نہیں آئی بات دیکھیں اس حوالے سے ہم نے ڈی سی کورنگی کو ہم نے دو دفعہ ڈی سی کورنگی کو ہم نے اپلیکیشن دی ہیں اور اپنے جو ہمارے میر صاحب ہیں ڈسٹرک کے چیرمن سید نیر رضا ان کو بھی ہم نے متعدد بار جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس یوسی نہیں ہے یوسی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں پریشانی ہوتی ہے وارڈ کے لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا ظاہرے رینٹ کی یوسی کبھی کہیں کبھی کہیں تو اس وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر نہ تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہمارے ڈی ایم سی کے ایم سی کی طرف سے اس پہ عمل درامت نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے رضوان بھائی یہ اچھا پائنٹ آپ نے نوٹ کرایا کہ ہمارے پاس جو ہے اختیارات جو ہیں وہ بالکل نہیں ہیں لا محدود اختیارات کے ہوتے ہوئے اگر یوسی چیئرمنوں کو یوسی چیئرمنوں کو وہ پاور ملے وہ یوسی چیئرمنوں کو کوئی ایسی چیزیں ملیں جس سے ہم جو ہے اماؤنٹ کلیکٹ کریں چھوٹے چھوٹے ان سے جو ہوتا ہے جیسے ڈی ایم سی کے ایم سی کے پاس ہوتے پارکنگ ہوتی ہے دیگر معاملات ہوتے ہیں تو ان سے ہم اپنے اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے یوسی میں کاموں کو جنریٹ کر سکتے ہیں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹیکس وصولی کا اختیار یوسی کو ملنا چاہیے تاکہ گراس روٹ لیول پر عوام کے مسائل جد سے جد حل کرنے کے قابل جو ہے یونین کمیٹیاں یا یونین کانسلیں ہو سکیں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہاں پہ پانی کا بہران بھی ماضی میں بہت زیادہ تھا غالباً کچھ کام آپ لوگوں کی طرف سے ہوا پانی کی لائن بھی ڈالی گئی وہ بھی ہمارے ناظرین کو آگر کیجئے گا ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ لائن کی لیکجز یہاں پہ بھی ہم کو بہت زیادہ دکھائی دی ہیں سویٹ وارٹر اس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی سمجھا جا رہا ہے لوگوں کو پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے لیکن آپ کی یوسی میں تو ہمیں متعدد مقامات پر یہ صاف پانی سڑکوں پر بہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے کراچی وارٹرن سیورج بوٹ کیا کر رہا ہے اور آپ اپنی کیا اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اس میں ہم یہ کہیں گے کہ رزوان بھائی جس وقت ہماری یوسی جو ہے وجود میں آئے ہم الیکشن ہو کے منتقب ہوئے چیئرمین تو یہاں پر پانی کا واقعی شدید بوران تھا کیونکہ ہمارے دس سال پہلے آبادی کا تناسب کچھ اور تھا اس کے بعد ہماری سیورج کی لائنیں وئی ہیں لیکن آبادی ڈبل ہو گئی ہے پانی کی لائن ہماری وئی ہیں آبادی ڈبل ہو گئی ہیں تو اب اس کو ہم کس طرح تقسیم کریں گے اس تقسیم میں ہمیں دشواری ہوتی ہے ہمارے ایم پی اے جب آئے تو ہم نے ان سے لائن اپورول کروائی وارٹر بورڈ کے طور تو اس میں ہماری دو ہزار فٹ ہم نے پانی کی لائن ڈال دی اس کے بعد ہم وارٹر بورڈ کے پاس گئے اپنے ایم پی اے سے مشاورت کر کے وارٹر بورڈ کے ایکسین وارٹر بورڈ کے انجنئر وارٹر بورڈ کے ٹھیک دار میرے ساتھ وہ خود آئے ایریے میں گلشن مدینہ ویلیج جو ہمارا وارٹ ٹو ہے اس میں وہ خود آئے انہوں نے گلیوں کا وزٹ کیا عوام کو دکھانے کے لیے اور اینڈ میں انہوں نے ہم سے آکے یہ بول دیا گیا کہ جی وارٹر بورڈ کے پاس فنڈ نہیں ہے جبکہ ہم نے یہ بولا کہ بھائی آپ بلنگ کریں گے لوگ بلنگ دیں گے جو پانی آپ دیں گے اس کی بلنگ ہوگی تو انہوں نے صاف طور پر وہ ماذرت کر کے چلے گئے اس کے بعد ہم نے اپنے ڈسٹرک چیئرمنٹ سے آمیر مہین پیرزادہ ہمارے اس وقت جو ہے ایم پی تھے تو ہم نے ان سے مشاورت کی اپنے ڈسٹرک چیئرمنٹ سے مشاورت کی انہوں نے پھر ہم سے یہ بولا گیا کہ بھائی اب اپنی مدد آپ کریں کچھ کچھ ڈسٹرک چیئرمنٹ کرے گا تو ڈسٹرک چیئرمنٹ نیر رضا بھائی کا یہ تاؤن تھا کہ بلک کی لائن سے جو ہے ہمیں کننیکشن جو ہے پانی کا وہ ہمیں دلوائیا گیا ڈسٹرک چیئرمنٹ کی طرف سے اس میں یوسی کی طرف سے یہ ہیلپ کی گئی کہ اس کی خدائی اور وہاں پر جو وال ہے وہ یوسی فنڈ سے محدود فنڈ تھا اس وقت دو لاکھ روپے اس وقت ہمارے پاس فنڈ تھا یوسی کا اس میں سے ہم نے وہ پانی کا جو ہے وہ پمپ وہاں پر لگوایا وال جس کو بولتے ہیں اس کے بعد جو ہے عوام جب ظاہر ہے مین لائن میں پانی آ جائے گا عوام تو سبر نہیں کرے گی وہ مین لائن کو چل نہیں کر دیتی تو اس کے بعد جو ہے عوام نے بولا جی ہم اپنی مدد آپ جو ہے آپ سے مل کے اور ہم یہ کام کرواتے ہیں اس میں جو پھر عوام نے تعاون کیا اور وہ تقریباً چوبیس گلیوں میں آٹھ سو گھر آج جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا اور شہری بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہر کا جو انفرسٹکچر خاص صور پر سڑکوں کی اگر بات کی جائے تو نیٹورک تباہ حال دکھائی دیتا ہے آپ نے خود کہا کہ آپ کے یو سی میں جو ہیں وہ سڑکیں بہت قلیل تعداد میں ہیں روٹی کپڑا مکان کے بعد چوتھی بنیادی ضرورت جو ہوتی ہے انسان کی وہ ہوتی ہے بہتر سڑکوں کا نیٹورک ہو مواصلاتی نظام کی بہتری کیا وجہ ہے کہ آپ چار سال کے دوران اس یو سی میں مرکزی شہرہ ہیں تو الگ بات جو لنک روڈ ہیں وہ بھی تعمیر نہیں کر سکے نہ ہی آپ کی گلیاں جو ہیں وہ پختہ کی جا سکیں سی سی فلورنگ بھی ہم کو کہیں دکھائی نہیں دیتی اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس جانب کچھ جاتے جاتے کرنے کا ارادہ ہے دیکھیں اس میں تو یہ بہت زیادہ جو نا پاور والی چیزیں آپ نے سوال کر لیا یہ تو سندھ گورنمنٹ کا کام ہے سندھ گورنمنٹ اس وقت جس سٹیج پہ کھڑیے وہ سندھ گورنمنٹ تو یہ نہیں چاہتی کہ یہ چیرمن جو ہے یہ کہیں گٹر نالے کھلوا کے اپنی عوام کو جو ہے سہولت پیدا کر سکیں انہوں نے تو کنڈی مینوں کو بھی اتنا محدود کر دیا ہے جس وقت ہم چیرمن تھے چیرمن نہیں تھے ہم پارٹی کی طرف سے ہم ہمیں ایک سوپی جاتی تھی کہ بھائی یہ آپ بلدیات کے کام دیکھ لیں اس وقت بھی میں پارٹی کی طرف سے ایمکیم کی طرف سے بلدیات کے جب کام دیکھتا تھا اس کو دیکھتے ہوئے پارٹی نے میری محنت کو دیکھتے ہوئے مجھے منتخب کیا اس میں بھی ہم یہ دیکھتے تھے پہلے یو سی فائیو ہوتی تھی ہمارے اٹھارہ سے بیس کنڈی مین ہوتے تھے اٹھارہ سے بیس کنڈی مین ہوتے تھے لیکن ہم نے کہا کہ چیرمن بنیں گے ہو سکتا یہ تیس سے پیتیس ہو جائے لیکن علمیہ یہ ہے کہ وہ ریگے پانچ پانچ میں سے بھی ایک دو چھٹی پہ ہوتے ہیں تین بندوں سے ہم لاکھوں افراد کی یو سی ہے ان سے کس طرح کام لیا جائے جہاں تک رہے گئی سڑکوں کی بات تو یہ تو سندھ گورنمنٹ یا وفاق ہماری ہیلپ کرے اور ہماری پرزور اپیل ہے سندھ حکومت سے اور وفاق سے کہ یہ ہماری جو گلیاں ہیں ان کو باقاعدہ سی سی فلورنگ اور روڈ جو ہیں کم سے کم لوگوں کو چلنے کے لیے ایسی خستہ حال جس حالتیں ان کو درست کیا جائے ماحولیاتی آلودگی بہت سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے انسانی جانیں نگلنا شروع کر دی ہیں درجنوں نتنے امراض جو ہیں وہ آ چکے ہیں خود میر کراچی جو ہے اس کو سر فیرست قرار دے چکے ہیں شہر کے ماحول کی درستگی کے معاملے کو موثر اور مستقل حل جو ہے وہ موثر شجرکاری میں بتایا جاتا ہے آپ کی یو سی میں اگرچہ دیگر یو سی کے نسبت مجھے پرانے درختوں کی تعداد تو بہت زیادہ نظر آئی ہے لیکن جس حساب سے شجرکاری کی جانی چاہیے وہ ایفرٹس دکھائی نہیں دے رہی ہیں یہ فرمائیے گا کہ شجرکاری کے حوالے سے آپ نے کیا 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 یو سی کے لوگوں کو اسکول کالیجز کے طلبہ و طالبات کو آن بورڈ لیا اس سلسلے میں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ پارکوں کی آپ کی تعداد کتنی ہیں کیا ان پارک کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیملی وہاں پہ جا کے اچھے طریقے سے یا بچے اچھے طریقے سے انٹرٹین ہو سکتے ہیں دیکھیں رزوان بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے ماحول کو آلودگی سے ظاہر ہے جتنے ہم درک اور پودے لگاتے ہیں گاؤں دیاتوں میں یہ ہوتا ہے وہاں پر کوئی بیماری اجنم نہیں لیتی کیونکہ وہاں پر ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو سبزہ سبزہ نظر آئے گا یہاں شہر میں جو ہے آپ کو دھوائی دھوائی نظر آئے گا یہاں پر سڑکیں اور ہماری یوسی ایسی گنجان آبادی ہے جس میں پارکوں کی بھی حالت نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم وہاں پر شجرکاری کرتے تو ہیں لیکن مقصود جگہوں پر مقصود جگہوں پر شجرکاری ہوتی ہے اور ہمارے جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اپنا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور شجرکاری مہم میں جو ہے نا وہ حصہ لیں ہم نے بھی شجرکاری کیے کئی دفعہ ہمارے میئر صاحب کے اس پر بھی اور ڈی ایم سی کی طرف سے بھی کرائی گئی ہیں لیکن ہماری یوسیوں میں پارک کے نہ ہونے کی وجہ سے اور گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مجھے بتائیے گا کہ پارک آپ کی یوسی میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے یا پارک ہیں اور اجڑے ہوئے ہیں پارک ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں خستہ حالت ہیں ان کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں مالی نہیں ہیں ان میں ہم متعدد بار جو ہے ڈی ایم سی کی ایم سی اور ڈی سی کو بھی درخواستیں دے چکے ہیں میدان ہوگئے پلے میدان ہوگئے ہمارے پاس دو میدان ہے جن کی ڈی سی صاحب نے بندے بھیجے ادھر اور وہ وزٹ کر کے گئے باقاعدہ ان کا پارکوں کا اور پلے گراؤنڈوں کا وزٹ ہوا لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں ہوا بھی آپ دو سال ہوگئے ہیں بس صرف وزٹ کر کے جاتے ہیں وہ لکھ کے چلے گے اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوئی کھیل کے میدان بھی جو ہے وہ آپ کے سیوریج کے پانی میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دو پارک ہیں آپ کے اور وہ بھی انتہائی خستہ حال ہیں پارک کا کئی نام و نشان ادھر ہمیں دکھائی نہیں دیا وزٹ کیا تھا ہم نے یہ فرمایے گا کہ معاشرے میں صدار لانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے مکینوں کے دل و دماغ میں اس شعور کو اجاگر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو بنیادی سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھی تعلیم تعلیم کی صورتحال کیا ہے آپ کی یوسی میں اسکولز کی تعداد کیا ہے کوئی کالج بھی ہے آپ کی یوسی میں جی نہیں یہ ہمارے یوسی کا بدقسمتی ہے ہماری یوسی کی کہ یہاں پر کوئی کالج نہیں ہے جس طرح ہماری دیگر یوسیاں ہیں ہر یوسی میں یا جڑوان جو یوسیاں ہیں ان میں کالج ہیں لڑکیوں کے کالج ہیں لڑکوں کے کالج ہیں لیکن بدقسمتی سے یوسی اٹھائیز مدینہ کالونی میں ایسا کوئی کالج نہیں ہے اور ہم جو سند گورنمنٹ سے وفاق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری یوسی میں بھی ایک کالج بوائز یا گرلز کالج ہماری یوسی میں بنایا جائے اسکولوں کی تعداد کتنی ہے اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیم سی کے اسکول کتنے ہیں جو کہ ڈی ایم سی میں ڈی والو ہو کر آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ سندھ حکومت کا جو محکمہ تعلیم ہے اس کی جانب سے بھی کوئی اسکول موجود ہے یا ڈی ایم سی اور کیم سی کے تو ہماری یوسی میں اسکول نہیں ہے لیکن البتہ سندھ گورنمنٹ کے تین اسکول ہیں ہماری یوسیوں میں جن کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے اسکول میں جو ہے مالی ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے چوکیدار ہیں لیکن آپ جب ان کا وزٹ کرو گے تو انشاءاللہ ان میں سے ایک بھی نہیں ملے گا ہمارے پاس جو کمپلین آتی ہیں اکثر اسکول سے میڈم یا پرنسپل کی کمپلین آتی ہیں کہ چیرمنٹ صاحب ہماری یوسی اپنے اسکول میں جو جھاڑیاں ہو رہی ہیں وہ کٹوا دیں تو ہم اپنے ڈی ایم سی سے مالیوں کو بھلا کے ان کا وہ صفائی سترائی ہم کروا دیتے ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ کے تو لوگ ہیں نا وہ کہاں ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جس حساب سے آپ کی یوسی میں ہمیں پسماندگی دکھائی دیتی ہے اور مسائل دکھائی دیتے ہیں اس کے حساب سے یہ لگتا ہے کہ بیماریوں کا ریشو بھی یہاں پر زیادہ ہوگا بات کر لیتے ہیں ڈینگی کی تو اس وقت تک چھالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں نائنٹی پرسنٹ کیسز جو ہے ہلاکتوں کے ہوں یا بیماروں کے ہوں کراچی سے ریپورٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کورنگی ڈسٹک سے ہی جو ہے وقتاں فوقتاں یہ بھی اطلاعات ماضی میں آتی رہیں کہ کانگو وائرس کا شکار ہو کر لوگ چل بسے یہ جو بیماریوں کی شرعہ ہے آپ کی یوسی میں اس کی کیا صورتحال ہے اسپری مہم کے حوالے سے بتائیے گا پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یوسی لیول پر جو ہے وہ اسپری کرایا جاتا تھا جراسیم کو شدویات کا آپ کی یوسی میں آپ کی جانب سے سلسلے میں کیا ایکٹیوٹی ہوئی ہیں ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ سرکاری اسپتال یہاں پر آپ کی یوسی میں کوئی موجود ہے اور یا ڈسپنسری وغیرہ ہیں اور اس میں کس طرح انٹرٹین کیا جاتا ہے مریضوں کو رضوان بھائی دیکھیں یہاں پر ہماری یوسی میں دو وارڈوں میں دو ڈسپنسریہ ہیں ہسپیٹر ہماری یوسی میں کوئی نہیں ہے دو وارڈوں میں دو ڈسپنسریہ ہیں ان ڈسپنسریوں کی حالت بھی ایسی ہے ناکارا خستہ حالت ہے ان میں ڈاکٹر آتے تو ہیں لیکن جو پروپر ڈاکٹروں کی ٹائمنگ ہوتی ہے مریضوں کے لیے وہ ٹائمنگ نہیں دے پاتے ان کو پولیو کے لیے رکھ لیا گیا ہے ان ڈسپنسریوں کو پولیو والے ان میں کام کرتے ہیں اور جہاں تک تعلق وائرس کا یہ تو ایک خطرناک بیماری ہے جو ہمارے کرانچی میں بدقسمتی سے اسپری جو ہے بہت لیٹ ہوتا ہے لیکن اس وقت ہم نے حکمت عملی بنائی ہے ہمارے یو سی کی چیئر میں نے پچیس کے وسیم الدین میو بھائی ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک مشین ہائر کیے ان کے ساتھ مل کے ہم اپنے طور پہ انشاءاللہ گلی گلی میں اسپریے کی مہیم چلا رہے ہیں جیسا کہ وسیم بھائی نے تو شروع بھی کر دی اپنی یو سی میں تو انشاءاللہ وسیم بھائی کے بعد نیکس جو ہے یو سی اٹھائیس میں ہم انشاءاللہ کوئی گلی ایسی نہیں چھوڑیں گے جس میں اسپریے نہ ہو شاکر صاحب ایک محکمہ ہوتا ہے ٹاؤن پلاننگ کہتے ہیں اس کو اس ٹاؤن پلاننگ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے کسی قسم کا کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا ہے جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ بلکل بے ہنگم انداز میں تجاویزات قائم ہو رہی ہیں آپ کی یو سی میں بھی ماضی میں یہاں پہ زمینوں پر قبضے کے معاملات جو ہے بہت زیادہ خبروں کی زینت بنتے رہے فرمائیے کہ آپ کے آنے کے بعد یہاں پر جو عراضی پر قبضے ہیں اس کے معاملات کی شرح کیا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ابھی بھی حل طلب ہیں یا کنٹرول میں آگئے ہیں دیکھیں یہ تو پوری کرانچے کا مسئلہ ہے آورال میری یو سی کا نہیں ہے تجاوزات اور قبضے یہ تو آپ پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں میڈیا سے بہتر کون جانتا ہے یہ لیکن اس میں بھی جب تک ہم چیئرمین کو نیچے درجے پہ چیئرمین کو پاور نہیں ملیں گے چیئرمین کیا کرے گا چیئرمین اس کی رپورٹ بنا کے اداروں کو دے گا یہ تو اداروں کا کام ہے نا چیئرمین کا کام تو نہیں ہے چیئرمین اتھارٹی تو نہیں ہے کسی غیر قانونی کام کو روکنے کا مزاج چیئرمین نہیں ہے چیئرمین ہونے کے ناتے سے ہم اداروں کو رپورٹ کرتے ہیں ڈی جی کے ڈی اے کو مختلف جو بھی ادارے ہیں کے ڈی اے ہو گیا سی بی اے سی ہو گیا تو ان کو ہم رپورٹ کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا یہ تو آپ نے اورول پوری کرانچی میں دیکھا ہے ہاں اس میں چیئرمین کو چیئرمین کو پاور دیے جائیں تو پھر کوئی چیئرمین جو ہے اس کا جواب دے بھی ہو چیئرمین بولے بھی ہاں کہ بھئی یہ میری یوسی کا یہ معاملہ ہے تو اس پہ جو ہے چیئرمین کو نامزد کیا جائے یہ آپ تھوڑا سا وضاحت کریں کہ یہ پاور آپ کس قسم کی چاہ رہے ہیں کہ شہر میں جس طرح ساٹھ ہزار پورشن بن چکے ہیں کانکریٹ کا جنگل بن گیا ہے شہر کوئی سرکاری کوئی نجی ارازی ایسی نہیں ہے جو کہ قبضے کی یا تجاویزات کی زد میں نہ آئی ہو یا اس سلسلے میں خبریں نہ چلی ہوں تو اس میں یوسی چیئرمین جو ہے وہ کیا کردار اور کس طرح کردار ادھا کرے گا دیکھیں رزوان بھائی پہلے جو نازم تھے پچھلے دور کے ان کے پاس پاور تھے ان کے پاس پاور تھے وہ ہر چیز کو روکتے تھے اور ہر چیز کو ٹوکتے دے لیکن اس وقت ہمارے پاس تو دوہزار تیرہ ایکٹ کے مطابق جو ہے کتے مارنے کے اختیارات ہیں اور وہ بھی ہم سے لے لیے گئے ہیں کتے بھی اتنے ہو گئے ہیں کہ کسی بزرگ خواتین کو یا اسکول کے بچے کو اگر کتہ کٹ لے تو ویکسن نہیں ملتی ہے ہسپٹلوں میں وہ بیچارے یوسی میں آکے ہم سے فریاد کرتے ہیں کہ بھئی ان کتوں کا کچھ کریں لیکن ہم جب آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سرگنسین گورمنٹ پابندی لگا دیئے ان پر تو ایسی صورتحال میں چیئرمنٹ کیا کرے گا یہ بھی بتا دیئے کہ کچھرے کا ایشو تو یہ تو آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ کچھرے کراچی کا کچھرا بلکہ کراچی کی پہچان بن چکا ہے کچھرا اور نام بھی بہت سے لوگوں نے تو کچھراچی رکھتی ہے اس کا اس کی جو گونج ہے وہ نہ صرف پاکستان لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھرا جو ہے کراچی کا وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے بیک لوگ کے حوالے سے سندھ حکومت نے مہم چلائی بتائیے گا کہ بیک لوگ کی صورتحال آپ کے یو سی میں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہاں پہ موجود تھا اگرچہ اس میں کچھ کمی آئی ہے آپ یہ بتائیے کہ کتنا کچھرے کا بیک لوگ یہاں سے ریموف کیا جائے چکا ہے کون کون سے علاقوں کو اس سلسلے میں اس موہمات میں آپ نے فوکس کیا کیا تعاون رہا حکومت سندھ کا اس حوالے سے یا ڈی سی کا آپ سے اس حوالے سے کیا تعاون رہا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ یومیا بنیاد پر جو کچھرہ پیدا ہوتا ہے اس میں سے کتنا اٹھتا ہے اور کتنا یہی رہ جاتا ہے دیکھیں رزوان بھائی کچھرے کا جو معاملہ ہے نا وہ ہمارے یہاں جو شوپر ہیں پلاسٹک بیگ ہیں ان سے جو انہیں کچھرے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے ہمارے جو یہاں کا بیک لوگ بہت زیادہ تھا بہت ہی زیادہ ہمارے ایک وارڈ ہے ارکان آباد سو گاڑیاں کچھرے کی تھی تو اس پہ جب ہم نے جا کے وزٹ کیا تو آپ یقین مانیں کہ گھروں میں کیڑے گھروں میں اندر کیڑے تھے عورتوں کی جب ہم نے حالت دیکھی تو وہ دعائیاں دے رہی تھی تو ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے بعد ہم نے میر کو درخواست کی تو میر صاحب نے فوری طور پر ہمیں گاڑیاں دی اس پہ ہم بیک لوگ کو ہم نے تھوڑا آگے کرا اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری فر فریاد سن لی اور ایف ڈبلیو کے اس کے اس میں انہوں نے گاڑیاں دی اس سے ہم نے بیک لوگ کو ختم کیا اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کو بھی خیال آ گیا دیر آئے درست آئے انہوں نے بھی تاؤن کیا اور ڈی سی صاحب کی معاونت سے جو ہے اس بیک لوگ کو ہم نے یوسی اٹھائی سے تقریبا اسی فیصد اس کو ہم نے ختم کر دیا بیک لوگ کو اب جو یومیاں کچھرا ہے وہ ایسا ہے کہ کچھ عوام کو بھی شعور آنا چاہیے ہماری آپ کے چینل کے توسط سے عوام سے ایک اپیل ہے کہ کچھرے کو ایک مناسب جگہ ہوتی ہے جہاں کچھرے کنڈی نہیں ہوتی لیکن ایک دھیر ہوتا ہے اگر وہاں پر ہم اس کو کچھرے کو رکھیں تو وہاں سے بیک لوگ اٹھانے میں ہمیں دشواری نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جگہ جگہ پر گھروں کے سامنے گلیوں کے سامنے چھوٹے معصوم بچوں کو دے دیتے ہیں وہ کچھرہ پھیک دیتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ بچے ان کو بیک شوپر بیک تھما دیئے اور وہ کہیں بھی پھیک کے چلے جائیں گے تو ہماری عوام سے اپنی یوسی کی خصوصاً یوسی کی عوام سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنا کچھرہ ایک جگہ جہاں پر بیک لوگ ہماری کچھرہ کنڈی بنی ہوئی ہے وہاں پر ڈالیں تاکہ یہ جو بیماریاں ہو رہی ہیں ان سے بھی ہمیں بچا جائے اور آلودگی میں بھی تھوڑی سی کم ہیا ہے شاکل صاحب ایک مثال مشہور ہے کہ جو بھی رویا گزرے وقت کو رویا تو گزرے وقت کی میں آپ سے آپ کے ذہن میں ریپیٹ کروں پھر آپ سے کوششن کرتا ہوں ایک زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ مین ہولوں کی صفائی یوسی لیول پہ ہو یا مرکزی شہرائیں ہو وہاں پہ جو خاکروب ہیں وہ مین ہول کی صفائی ہفتہ وار بنیاد پہ پندرہ دن میں یا مہینے کی بنیاد پر ہوتا تھا اس کی ویسے ہوتا یہ تھا کہ سیوریش کا نظام درم برم نہیں ہوتا تھا لیکن اس پورے نظام میں ہم کو ایسا کام جو ہے با حالت مجبوری ہی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے ایمرجنسی کی صورت میں روٹین کی بیس پر جو وہ کام ہے وہ اب کیوں نہیں ہو رہا وہ کنڈی مین جو ہیں وہ مین ہولوں کو صاف کیوں نہیں کر رہے اور ایسا نہ ہونے سے کیا کیا مشکلات جنم لے رہی ہیں دیکھیں رزوان بھائی ہم نے پہلے بھی یہ بات میں کر چکا ہوں وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ وہ بالکل بھی یوسی چیئرمینوں سے کوپریٹ نہیں کرتا جتنے بھی مین ہول کور جو ہیں ان کے مین ہولوں کے کور نہیں ہیں وہ ہم نے یوسی فنڈ سے محدود فنڈ میں ہوتے ہوئے جہاں پر آٹھ آٹھ دس دس ہمارے سیوریج کے پائپ ڈلنے ہوتے ہیں وہ ہم ڈلواتے ہیں جبکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کا کام ہے مین ہول ریپیر کرنا تیار کرنا وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کا کام ہے لیکن آج بھی میں بولتا ہوں کہ آج صبح میں نے ایکسین وارٹر بورٹ کو کول کی کہ بھائی ہمارے پاس کنڈی مین پروپر طریقے سے نہیں آ رہے ہیں وہ بولتا ہے جی انجنئر صاحب کو کول کریں انجنئر صاحب کہتا ہے جی ابھی ان کے ہم تنکھائے کاٹ دیں گے یہ تو کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے نا مسئلہ کا حل یہ ہے پروپر کنڈی مینوں کی تعداد بڑھائی جائے اب پہلے بیس جب تعداد ہوتی تھی تو مینوں لوگ صفائی بھی ہوتی تھی لائنوں کی آبادی ہے اور تین سے چار کنڈی مین آپ بتائیں کس طرح میں ان سے کام کراؤں جبکہ ہم پرائیوٹ اپنے طور پہ بھی بانس کے پیسے ہوتے ہیں بانسوں کے پیسے بھی ہم اپنی طرف سے یوسی کی طرف سے دیتے ہیں وہ صرف پندرہ سو روپے مہینہ بانس کے پیسے دیتے ہیں پندرہ سو روپے میں تیس دن کیسے نکالیں بانس تو دس دن نہیں چلتے تو اس میں ہم ظاہر ہے ہم عوام کو بے آر و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتے وارٹرینڈ سیوریج بورڈ کے ریمو کرم پہ اس میں ہم ان سے تاؤن کرتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں زیادہ ایشو ہو جاتا ہے تو پرائیوٹ کنڈی مین بھی ہائر کر کے ہم لوگوں کے مسئلہ مسائل حل کرواتے ہیں جس میں ہم رنگ سلیپ ہم نے خود بھی بنائے ہیں یوسی میں خود بھی تیار کرتے رہے ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے نا وارٹرینڈ سیوریج بورڈ جو ہے بلکل نل بٹا نلے ہماری نظر میں بہت شکریہ ناظرین گفتگو سنی آپ نے یوسی اٹھائیس مدینہ کالونی کورنگی زون کے چیرمن شاکیل احمد میو کی جو یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے شہریوں کو شہر کو اون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نصف مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گراس روٹ لیول پر اختیارات دیے بغیر تبدیلی جو ہے وہ عوام کے طرز رہائش میں نہیں لائی جا سکتی کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے یونین کمیٹیوں کو بھی ٹیکس ریکووری کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اختیارات دیے جائیں تاکہ یہ عوام کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے خود کفیل ہو سکیں اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد اسے کے ساتھ منسپ الارڈ سے فیل وقت اتنا ہی کچھ ہی در میں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے کے ٹوانی وڈیوز